اسی طرح جب انہوں نے انڈسٹری لے لی تو انڈسٹری چلانے کے لیے وہ لوگ جو اس 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 انڈسٹری کے مالک تھے وہ دن رات میں انت کرتے تھے وہ اپنے اس میں ویل ٹرینڈ تھے ایڈوکیٹڈ تھے پڑھے لکھے تھے اور وہ لوگوں کو بھی امپلائی کرتے تھے ان میرٹ کیونکہ ان کی اپنے کاروبار تھے اب جب یہ ہمارے سرکاری سیکٹر میں آگئی تو اب وہ تمام گھی ملیں جی سی پی میں گھی کارپریشن آب پاکستان بنا دی گئی اسی طرح ٹیکسٹائل لے لی گئی سکول کالجز لے لی گئی ایف سی کالج جب لے لیا گیا تو یہی ایف سی کالج جو ایک ڈسپلن کی بہت شدید علامت تھا اس کا حال براہ ہونا شروع ہو گیا اور یہاں پر بھی وہ لوگ میرٹ کے خلاف بھرتی ہونے لگ گئے اسی طرح جب یہ لوگ کارخانوں میں گئے اور یہ میرٹ کے خلاف بھرتی ہونے لگے تو وہاں ہے کجیب و غریب کلچر ڈیویلپ ہوا اور کیونکہ اب اونرشپ ختم ہو چکی تھی ان کارخانوں سے اور کوئ شخص ان کی بیبود میں انٹرسٹیڈ اس طرح نہیں تھا جیسے ان کی اوریجنل مالکان تھے تو وہاں پر ایک افرہ تفریح بد انتظامی کی صورتحال پیدا ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ بڑی جلدی وہاں پر انہوں نے ایسے لوگ آگئے جو مینیجرز کہلائے بجائے اونس کے اور ان مینیجرز نے پھر اپنی ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں اپنے ذاتی فوائد کو تو دیکھا لیکن کارخانے بڑی جلدی بند ہونے لگے تو ایک تو کارخانے بند ہونے ل اگے لیبر کی طرف سے کیونکہ لیبر نے اس کو اپنا حق تسلیم کر لیا کہ بغیر محنت کیے بغیر کام کیے بغیر کچھ کانٹریبیوٹ کیے یہ ہمارے ہی ہیں کیونکہ بھٹو صاحب نے یہ نعرہ دے دیو دوسری طرف اس بد انتظامی کا اثر ہمارے تعلیمی داروں پر ہوا ان پر بھی جو قومی آئے گئے تھے اور ان پر بھی جو نہیں قومی آئے گئے تھے کیونکہ کلچر جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ سب طرف ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سکول میں تھے بڑا مش پشور لاہور کا سکول تھا سینٹر مارڈل سکول اور سینٹر مارڈل سکول میں کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی کوئی کسی ٹیچر کے ساتھ کو بتمیزی کر سکتا ہے لیکن ایک دن صبح گئے تو وہاں جلوس نکلا ہوا تھا اور وہی نعرہ تھا کہ استحصال کا نظام نہیں چلے گا اور اب تصور یہ پیدا ہو گیا کہ استاد بھی اپنے شاگردوں کا استحصال کرتا